شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم جیر جسن بہت شکریہ آپ کا جس طرح دوستوں نے تفصیلاً پروفیسر عرمان لونی کا واقعہ اور پولیس کا واقعہ اور اس پر تفصیلی بات کی یا حکومت میں بیٹھے ہیں یا پشتون کا خون کت کا تحفظ بھی ہمارا فرض ہے بلوچ کا خون کا تحفظ بھی ہمارا فرض ہے بلکہ ہر پاکستانی کے خون کا تحفظ ہمارا فرض ہے یہ واقعہ شروع ہوا جب پولیس پولیس ڈی آئی جی کے آفس پر عملہ ہوا تو اس ٹیم اداروں کے ساتھ پولیس کے ساتھ کافی انٹیلیجنس دی کہ مزید ادھر اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں تو حکومت نے حکومت بھی ارتال کر سکتی تھی حکومت بھی درنا دے سکتی تھی اپنے جوانوں کے لئے لیکن انٹیلیجنس اور اس اداروں کی اطلاعات کے مطابق مزید جو ہے اس کو اتجاج کی طرف لے جانا اس میں زیادہ جو لوگ اس میں شامل ہوں گے ان کی جان کو نقصان ہے جو اس کو اتجاج کی طرف لے جائے گا تو وہ سمجھے ریاست کیلئے مسئلے کھڑے کر رہا ہے تو ہم ان کے ورسہ پولیس ادارہ ہے جو سرکار کا ہے وہ اس اس میں سوک کے منانے سے منع کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ دوست آکے سوک منع کر ریاست کے ادارے کے لوگوں کے مرنے کے سوک پر ریاست کوئی گالیاں دے رہے ہیں تو مجھے ادھر جس طرح میرے دوستوں نے بات کی کچھ چیز پولیٹکس بھی ہوتی ہے میں خود اس چیز سے ہم بحیثیت ایک بلوشتانی کی گزر گئے تھے ہم تو یہی ہمارے سیاستدان یہی ہمارے نوجوانوں کو جب وہ کالیجوں میں پڑ رہے تھے اسی طرح جس طرح ہمارے نصراللہ بھائی ہم یہ بات کر رہے نہیں دیتے ہیں تھوڑے دیر بعد پر شروع ہو جائیں گے اسی طرح جذباتی جذباتی تقریر کر کے ہمیں جو ہے بیجتے گے بھاڑوں پر بیجے نوجوانوں کو وہاں جو ہے دشمن و مالک کے بھی انٹیلیجنس ادارے تھے وہاں دہشتگرد تنظیمی دی پاکستان کی فوجی بھی تھے ابھی جو ہے دس سال بعد وہی دوست جو ہم کو جذباتی کر کے بھاڑوں پر لے گئے ابھی ہمیں کہتا ہے اس دس اداروں میں آپ کو ڈول دو تو بحیثیت سرکار ہم اپنی فرائض کو کر رہے ہیں لیکن وہی کیم ابھی میں ہمارے پشتون بھائیوں کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف آج ہو آپ باتیں کرو ریاست کو آکے آپ گالیا دو ریاستی اداروں کو آپ گالیا دو ریاست آج بڑے بڑے جو ہے قدم اٹھاتی ہے اگر ریاست سمجھتا ہے کہ ایک فرد کے آنے سے اس صوبے میں جو ایک ایک آلت ہے ایک آلت جنگ پیدا کی ہے اس میں مزید ریاست کو مشکلات ہوں گے ریاست اس کے داخلے پر پابندی لگاتی ہے وہ میرے خلال پہلا کوئی شخص نہیں ہے آپ ریاست کے اس پابندی والے شخص کو جان پوچھ کر گلے لگا کے اس طرف لاتے ہو تاکہ ریاست ارکت میں آ جائے ریاست ارکت میں آ جائے اور اپنے بے گناہ لوگوں کو بھی ہم لوگ اتنا جذباتی کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں کو آمنے سامنے کریں اور ایک ہمارے ملک میں کشتخول کا ماہول ہو تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریاست نے جذب داری کا مظاہرہ کیا اس کو میں خراج دیسی بیش کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کر 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 کے اس صوبے میں آ گئے ریاست کے تمام ادارے اس وقت ارکت میں آ گئے تھے کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہیں کیا جائے گا لیکن ریاست نے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کیا اور ان لوگ جن کے داخلے پر ادھر پابندی تھی ان کو نماز جنازہ میں شرکت صدر کرنے دی اور گالیاں بھی کھا تھا رہا اور آج تک بھی وہ جو ارمانڈونی کا واقعہ ہے وہ ایک ہمارا شہری تھا اس کو واقعے کو ہمیں تک پھینک نہیں سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے اس میں بھی جا ابھی تک یہاں تک پہنچی ہے وہ سپاہی حکومت یہ پڑھتے ہیں جس دن یہ واقعہ ہوا تھا وہ کیمروں کے سامنے ہوا تھا نہ وہ کسی ٹارسر سیل میں ہوا ہے اس میں ہمارے پاس کو کسی ہم پہاڑوں سے غاروں سے کسی بندے کو لا رہے ہیں اس کے ویڈیوز ہیں تو وہ ویڈیوز جو ایک اتجاج ہے رہے ہیں وہ بھی ہم جاری کرنے کے واقعہ کس طرح ہوا ہے تو اس میں روڈ میں ہوا ہے اس میں وہ اس کا پورٹ مارٹم نہیں کرانا چاہ رہے تھے لورلائی میں وہ لاش کو روک رہے تھے میت کو تو میں نے انتظامیہ کو کہا کہ کسی صورت بھی آپ اس کو وہاں روکے نہ آپ اس کو اس پتھال لے آئے تاکہ یہ پوسٹ مارٹم ہو جائے تاکہ ہمارے دوست مزید اس کو روک کر مزید اس میں بلوشتان کے حکومت کو اور لوگوں کو ایک کشمہ کشمہ ایک سیاست میں نہ ڈالیں تو ابھی وہ آ گئی ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے ان کا ایک سرے بھی منسٹر ہیلتھ آپ کو بتا دیں گے وہ ان کے جو فرانسک رپورٹ سے ان میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے نہ ہم اس میں کسی کو سیاست کرنے دیں گے نہ ہم کسی بلوش کسی پشتون اور کسی بلوشتانی کا خون نہاک کبھی بینے دیں گے اور جو ہمارے نوجوانوں کو ورغلائے گا نوجوانوں کو غلط رستے پر لے جائے گا ریاست کو گالیاں دے گا ریاستی اداروں کو گالیاں دے گا اس کے ساتھ بھی ریاست ابھی سختی سے نمٹے گی بہت شکریہ